کہ علماء سادیکور کی کیا کیا قربانیاں رہی ہیں اس دیش کے لیے ہے ہمارے دیش بھارت ہندوستان کے لیے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پچھلے جمعہ یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ان کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا تو جیل کی کس طریقے سے سختیوں کو انہوں نے برداشت کیا اور پانچ فٹ لمبا چار فٹ چوڑا جو جیل تھا کال کوٹری قسم کا جس میں کوئی لائٹ کوئی ہوا نہیں اس کو ان کو ڈالا گیا اور کس طریقے سے پورے دن پورے ایک دن میں ان کو دو روٹی تھوڑا سا ساگ اور پانی دیا جاتا تھا جو روٹی جو تھا وہ مولانا جعفر تھانیسوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس روٹی کا تین چھوٹھائی حصہ مٹی اور بالو کا بنا ہوا تھا اور ایک حصہ جو تھا وہ آٹا کا تھا لیکن وہ آٹا بلکل تھرڈ گریڈ آٹا کا تھا اور ساگ میں موٹے موٹے ڈھیلے ہوا کرتے ہیں آپ سوچ لیجئے کس طریقے کی پریشانیوں کو مشکتوں کو ان علماء نے اٹھایا ہے لہٰذا آپ کو یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے کچھ کیا ہی نہیں یہ کوئی نہ کہے اور آپ کو یہ جاننا ہے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ جب بھی کوئی باتوں کو اٹھائے تو آپ ان کو جواب دے سکیے آپ دیکھئے جب فانسی کی صدا سنائی گئی دو مئی اٹھارہ سو چاو سٹھ ایسوی کو امبالا کے سیشن کورٹ میں مولانا یہیہ علی صادق پوری رحیم اللہ کو مولانا محمد شفیق کو اور مولانا جعفر تھانیسوری رحیم اللہ کو فانسی کی صدا سنائی گئی تو اس دوران انگریس کے ایک رائٹر جن کو لندن سے بھیجا گیا تھا ان کا نام تھا www ہنٹر جن کو ہم کہتے ہیں سر ویلیم ہنٹر انہوں نے کتاب لکھی ہے آور انڈین مسلمان جو تقریباً اٹھارہ سو ستر کے آس پاس میں شائع ہوئی آور انڈین مسلمان یاد رکھے گا آور انڈین مسلمان بائی ڈبلو ڈبلو ہنٹر یہ انگریس کے طرف سے نمائندہ تھے اور انہوں نے کتاب لکھی گرچہ وہ ان علماء کے خلاف تھے آپ کوئی بھی آ جا کر کے آور انڈین مسلمان کو پڑھ سکتا ہے کوئی بھی آدم جا کر اور اس کتاب میں آپ پڑھئے گا کس طریقے سے انہوں نے گرچہ وہ علماء کے خلاف تھے لیکن کہا جاتا ہے جادو وہ ہوتا ہے جو سڑ چڑھ کے بولتا ہے الحمدللہ انہوں نے بھی ان علماء کے لیڈروں کی الحمدللہ انہوں نے تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ہی جدو جہد کر کے ہمارے خلاف یعنی انگریزوں کے خلاف آزادی کی جو لہر ہے وہ اٹھائی ہے آزادی کی جو چنگاری ہے جو نسلگائی ہے یہ علماء یہ کون کہتے ہیں ڈبلو ڈبلو ہنٹر اپنی کتاب آور انڈین مسلمان میں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا الحمدللہ یہ کسی مسلمان کے دورہ نہیں لکھی گئی ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے دیا کیا ہے انڈیا کو یا مسلمانوں نے دنیا کو دیا کیا ہے ایک چھوٹا سا مختصر میں آپ تو کو تعریف بتاؤ اسی سے جڑی ہوئی ہے وہ چیز کہ انڈیا کے جو فرسٹ پرائم منسٹر ہے پنڈیت جوالا نیرو نام سنا ہوگا آپ نے فرسٹ پرائم منسٹر وہ ہی بنے تھے ان کی کتاب ہے کئی کتاب ہیں ان کی کتاب ہے گلمسے س آف ورڈ ہسٹری اس کو ڈھائی آپ پڑھئے موجود ہے نیٹ پر گلمسے س آف ورڈ ہسٹری پیج 129 139 وغیرہ میں آپ پڑھیں گے وہ کہتے ہیں کہ جب عرب کے مسلمان اسپین میں آئے اسپین کو انندلوس کہا جاتا تھا عرب کے مسلمان آج اسپین کہتے ہیں عرب کے مسلمان جب اسپین میں آئے تو انہوں نے اسپین کو اتنا پروگرسیف سوسائیٹی بنا دیا الحمدللہ اتنا پروگرسیف سوسائیٹی بنا دیا کہ انہوں نے کئی ایسے اسکولز قائم کی ہے مسلمانوں نے جس میں فری ایلیمنٹری تعلیم دی جاتی تھی یعنی بچوں کو جو غریب تھے غربہ تھے ان کو فری آف ایڈوکیشن فری آف کاسٹ ایڈوکیشن دیا جاتا تھا اور ہائیر اونچی تعلیم اونچے میار کا تعلیم دیا جاتا تھا یہاں تک کہ پنڈی جوالا نیرو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان مسلمانوں نے اسپین کے اندر میں غالباً ساٹھ ہزار سے زیادہ پیلیسز اور منشنز بنائے ساٹھ ہزار سے زیادہ دو لاکھ سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گھر بنائے تاکہ لوگ رہ سکے اور کہا جاتا ہے کہ کئی ساری انہوں نے لیبریریا قائم کی پنڈی جوالا نیرو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے بڑی جو لیبریری تھی وہ تھی امپیریل لیبریری جس میں چار لاکھ کتابیں تھے فور لاکس کتابیں تھے اس میں الحمدللہ چار لاکھ اور کہتے تھے کہ یورپ کے لوگ یورپ کے لوگ آتے تھے اسپین میں پڑھنے کے لیے اور کئی ایسے پادری بھی تھے اس زمانے میں جنہوں نے یہاں سے پڑھ کر کے ان مسلمانوں سے پڑھ کر کے ایجاز اور ڈگری حاصل کی الحمدللہ کہ کون کہہ رہے ہیں پنڈی جوال نے لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے دیا کیا آپ جاکہ اسپین کی تاریخ کو پڑھئے کبھی موقع ملے آپ کو اسپین کی تاریخ کو بتاؤں گا اسپین میں جو مسلمانوں نے کیا عرب کے مسلمان جو اسپین میں آئے تھے جو انہوں نے قائم کیا کسی کسی مسجدیں 3800 مسجدیں قائم کیا 3800 مسجد 3800 مسجدوں کا انہوں نے قائم کیا الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کچھ کیا ہی نہیں باہر سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لئے اسپین میں کسی بھی مذہب کادمی ہو بلا تخریق بلا تخریق کسی بھی مذہب کادمی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو سارے لوگ پنڈی جوال نے کہتے ہیں سارے لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے سارے لوگ جبکہ اس زمانے میں یورپ میں صرف وہی لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے جن کو کلرجی کہا جاتا تھا کلرجی کس کو کہتے تھے فنڈی جوال نہیرو کہتے تھے کلرجی اس کو کہتے تھے جو یورپ میں اس زمانے میں چرچ میں ریچورز ریلیجیس جو دھارمی ریچورز ہوتے تھے اس کو وہ نبھاتا تھا اس کو کہتے تھے کلرجی یعنی صرف جو آدمی اس آدمی جو کلرجی بنتا تھا صرف وہی تعلیم حاصل کرتا تھا باقی کسی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ کس نے کیا تھا یہ ان مسلمانوں نے کیا تھا حیرت انگیز بات ہے لہٰذا جب ہی 1142C 1142AC ہم لوگ کہتے after Christ AD نہیں کہتے کیوں AD جب کہیں گے آپ آپ دیکھیں گے باز بک میں لکھا رہا تھا AD AD کے معنی ہوتا ہے after the death of Christ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں نکال کر گئے نہیں ایسیٰ علیہ السلام نہیں کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو آج کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں نکال کر گئے اور عیسیٰ علیہ السلام دلی میں آ گئے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں وہ بیچارے گمراہ کسی ان کے لوگ ہیں لیکن AD ہم نہیں کہتے کیونکہ after the death of Christ نہیں کہتے بھلی AC کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو چرچ میں authority رکھتے تھے اور religious ceremony چرچ میں perform کرتے تھے ان کا ایک آدمی پیٹر نام کا ایک آدمی آیا اب دیکھ کہ اسلام سے دشمنی کتنے پرانی ہے پیٹر نام کا آدمی آیا اسپین میں اور اس نے بجائے خوش ہونے کے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کام کیا اور اسپین کو اندھکار سے انجالے میں لے کے چلے آئے اور پورے دنیا کے لیے ایک torch bearer بن گئے تعلیم میں چاہے وہ یورپ ہو چاہے ویسٹر نیسیا ہو لوگ ان کو تعلیم جیسے آج آپ اوکسورڈ اور امریکہ بچوں کو بھیجتے ہیں بڑے بڑے لوگ اوکسورڈ کو میار مانتے ہیں اس زمانے میں اسپین کی یونیورسٹی کورگوہ کی یونیورسٹی یہ میار مانی جاتی تھے حمدل اللہ وہ آیا اور اس نے جب اتنی progressive society دیکھی مسلمانوں کے دورہ جو بنائی گئی تھی وہ جل بھون گیا بلکل جل گیا اس نے کیا کہا جانتے ہیں اس نے واپس جا کر کے قرآن مجید کا ترجمہ کیا لیٹن زبان میں لیٹن زبان میں اس نے ترجمہ کیا ترجمہ کس لیے کیا تاکہ قرآن مجید سے نقص نکال سکے جیسے آیت کوئی کر رہا ہے چھبیس آیت والا کوئی کر رہا ہے اب اس نے یہ کیا ہے سپریم کورٹ نے اس کے پلی کو خارج کر دیا تھا اب اس نے ایک نیا قرآن مرآن نام نہیں لیتا ہوں آپ جانتے ہیں نیا قرآن نیکے پردھان منتری کو اس نے بھیجا ہے تو ایسے لوگ پہلے بھی تھے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے اس میں سے وہ آیتیں نکال کر کے کہ بھائی یہ آیت جو ہے ایسا ہے ایسا ہے اور لوگوں میں اسلام کے لیے نفرت پھلایا کرتا تھا یہ کس نے کیا پیٹر نے کیا ہے 1142 اے سی میں اب آئیے شاہ علی اللہ محدیز دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلی مرتبہ ہم دیکھ چونکہ پچھلے مرتبہ انہوں نے سیا ستہ پڑھانے کا چال چلن شروع کی الحمدللہ سترہ سو پہتیس عیسوی اور چھتیس عیسوی میں شاہ علی اللہ محدیز دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں پہلی بار یہ ہوا ہندوستان کی تاریخ میں کہ قرآن کا ترجمہ کیا گیا کیوں تاکہ قرآن کو ترجمہ کر کے قومن محسس سے یعنی قومن جو انسان تھے قومن جو لوگ تھے ان تک قرآن کو کنک کیا جا سکے تاکہ لوگ قرآن مجید کو پڑھ سکے سمجھ سکے کیونکہ کرسچیلٹی چکی انگریز آ چکے تھے اور یہ لوگ بائیبل کو اردو تر بائیبل کا ترجمہ کر چکے تھے اردو میں اور بائیبل کا ترجمہ اردو میں کر کر کے یہ لوگ مسلمانوں کو لبھا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے مسلمانوں کے بعد بھی آسمانی کتاب ہے اور یہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لہٰذا وہ لوگ مسلمانوں کو لبھا رہے تھے اور مسلمانوں میں ترینٹی کا کونسپ جو عیسائی رکھتے ہیں ترینٹی کے کونسپ کے وہ لوگ عام کرتے چلے جا رہے تھے لہٰذا شاہ علی اللہ محدیس زہر و رحمہ اللہ نے سترہ سو پہتی چھتی سی دن میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کو ترجمہ کیا اس کا اور اس زمانے کے بعض علماء نے شاہ علی اللہ محدیس زہر و رحمہ اللہ پہ فتوہ بھی لگایا کہ یہ آدمی گمراہ ہو گیا ہے یہ آدمی گمراہ ہو گیا آج بھی آپ دیکھئے جو آدمی قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا چاہتا ہے اب دس سوال لوگ کھڑا کر دیتے ہیں آپ علی میں فازل اکاری ہیں آپ کے باس بارہ چودہ علوم ہیں وغیرہ وغیرہ یہ اس زمانے میں بھی تھا لہٰذا ان پر یہاں تک کہ ان کے جان کو مارنے کے بھی لوگوں نے طریقہ اپنایا لیکن الحمدللہ وہ بج گئے شاہ علی اللہ کے دو اور بیٹے جو تھے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین نام یاد رکھے گا شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین ان لوگوں نے اس سے بڑا کام کیا کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کا ڈالا الحمدللہ اب جب اردو میں نے ترجمہ کیا تو وہ لوگ جو اب تک بائیبل کو مسلمان اردو میں پڑھ کے سمجھ رہے تھے کہ ٹریٹی کے کانسپٹ کو اپنایا جائے الحمدللہ اب انہوں نے توہید کے کانسپٹ کو سمجھا اور توہید اور ٹریٹی میں انہوں نے فرق کیا ادھر شاہ عشمائل شہید رحمہ اللہ اپنے تمام تر جو لوگ تھے مولانا ولایت علی صادق پوری مولانا ولایت علی صادق پوری مولانا محمد رام پوری ان تمام کو الگ الگ جگہ بھیجا جس میں سے مولانا ولایت علی صادق پوری رحمہ اللہ کہا چلے گئے حیدر آباد چلے گئے حیدر آباد حیدر آباد جا کر کے انہوں نے وہاں کے نواب بکن کے نواب نواب کو مبارز الدولہ کو انہوں نے دعوت دی اسلام کی کتاب سنت کی دعوت دی اور الحمدللہ اللہ تعالی نے وہ ان کے زبان میں تاثیر رکھی تھی مولانا ولایت علی صادق پوری رحمہ اللہ کے زبان میں کہ ان نواب نے بھی ان کے ہاتھ پر بیج کیا اور اللہ کے فضل و قرم سے ان لوگوں نے سعوت میں ڈکن میں الحمدللہ یہ علماء کتاب سنت کا پرچار کرنے لگے لوگوں کو بیداد سے شرک سے کفر سے توبہ کنانے لگے اور یہ لوگوں آتمام تر لوگوں کو کتاب سنت کے ملج پر لوتانے لگے اور اس بید جب شاہ اسمائل شہید رحمہ اللہ پتنا آئے تھے تو پتنا میں ایک اور بڑے آدمی الحمدللہ کون کون شاہ نظیر محدیس دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے آلی اللہ اکبر سولہ سال کے عمر میں غالیباً چودہ یا سولہ سال کے عمر میں عظیمہ باد آئے پتنا پتنا عظیمہ باد آئے اور آ کر کے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یہاں پر شاہ نظیر حسین محدیس دہلوی رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی ہے شاہ اسمائل شہید رحمہ اللہ اللہ پندرہ دن سات رہے پندرہ دن ان سے مستویز ہوئے الحمدللہ اس کے بعد میاں صاحب جو ہے چلے آئے دلی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ارے بھئیہ لوگ کہتے ہیں یہ انگریز کے پیٹھو ہے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کی پیداوار ہے اگر یہ انگریز کی پیداوار ہے تو جا کے آپ تاریخ کا متعناہ کریے میاں صاحب کو ایک سال کے لیے راول پنڈی کی جیل مصورت برنے سگی ریک تھا راول پنڈی کی جیل میں ان کو بند کیا گیا کچھ لیے بند کیا گیا انگریز رائٹر اوکلی اوکلی کہتا ہے کہ مولانا عنایت علی صادق پوری رہے مولانا نے اس وقت آزادی کی آواز اٹھائی ہے اس وقت جب اپنے لبوں پر آزادی کے لفظ کو لانا مطلب کیا تھا موت کو دعوت دینا سختیوں کو دعوت دینا اور ہر قسم کے ذیہتوں کو دعوت دینا ہے یہ اس وقت کون کہہ رہا ہے اوکلی ہمیں انگریزوں سے لبنا ہے ہمیں تمام ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر کے ان کو ہمارے دیش سے ہمارے ملک سے ان کو باہر نکال دینا ہے اللہ اکبر اور یہ لوگ کئی حد تک الحمدللہ کامیاب رہے اور سید نظیر حسین محدیس دلوی رحمہ اللہ کیا کیا انہوں نے جب انگریزوں نے مسجدوں کو میں تاریخ کے اس پہلو میں نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں پر اپنے ہی کچھ بھائیوں نے اپنے ہی کچھ بھائیوں نے معاف کریے گا معذرت کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں نے پہچان کرائی ہے ان علماء کی ان کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے جو لوگ کتاب سنت کے منحج پہ تھے پہچان کراتے تھے انگریز حکومت کو اللہ کو بھائی اُذہر نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ شرمندگی کا باب ہو جائے گا پھر نہیں نہیں ہم تو بھائی سارے مسالی کو ہم چاہتے جوڑنا سب ہمارے بھائی ہیں الحمدلہ سب ہمارے بھائی ہیں اگر ان میں کچھ کمی ہے ہم میں کچھ کمی ہے کتاب و سنت کی دعوت ہم کو پیش کرنا ہے بس وہ ایک الگ چپٹر ہے وہ ایسا بھی لوگوں نے کیا ہے وہ ایسا بھی لوگوں نے کیا کہتے ہیں جب انگریزوں نے مسجدوں کو چوڑ دی تھی آپ جانتے ہیں شاہ و میاں صاحب جو ہیں سیدہ حسین نظیر محدیث سیونٹی یرز تک بائیس لاکھ لوگ ایلیدیس ہوئے تھے الحمدلہ ان کو ناچکل کیا کہتا ہے اٹھارہ سو سنتاون سے پہلے انیس سو ستالیس سے پہلے اپنا وجود دکھاؤ جا کے تاریخ کو پڑھو بائیس لاکھ لوگوں نے کتاب و سنت کے منحج کو اپنایا بائیس ایک آدمی سے بائیس لاکھ لوگوں نے اللہ ہوا اور ماف کریے گا آپ مطالعہ کریے گا بڑے بڑے اس وقت کے ہنفی عالم بڑے بڑے ہنفی عالم اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ سید حسین نظیر محدیث دہلوی رحمہ اللہ اس وقت کے مجدد دین تھے اللہ ہوا اس وقت کے مجدد دین تھے کون یہ میاں ساتھ گر الگرز یہ سارے علماء پھیل گئے پورے ہندوستان میں دیرے 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 پھیلتے چلے گئے اور ہر جگہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی جھنڈا لا الہ الا اللہ کا درگاہ کے اوپر اور نیچے شرک کا نہیں خالص لا الہ الا اللہ کی انہوں نے دعوت دی ادھر ان کے استاد مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان کے زبان کا کیا کہنا ان کے کلم کا کیا کہنا اللہ ہوا ایسا ایسا زلزلہ خیز بیان کرتے کئی لوگ ہزاروں کے تعداد میں کتاب سنت کے محج کو اپنا لے لگے اور کسی نے ان کو کہہ دیا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو کسی نے کہہ دیا کہ شاہ صاحب کئی ہماری مسلمان بہنیں ہیں جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے جا کر کے پروسٹیٹیوٹ ایریا میں وہ پروسٹیٹیوشن کر رہی ہیں آپ پروسٹیٹیوشن کیا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا مطلب بڑی تکلیف ہوئی بہت تکلیف ہوئی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو بہت تکلیف ہوئی سینہ انہوں نے کہتے ہیں کہ سینہ کسی نے لگتا وہ چیڑ دیا کو یہ کہے کہ ہماری اکثریت ہماری بہلے یہ جا کے یہ گندے کام کو انجام دے رہی کیوں بھوک کے وجہ سے کسی ضروریات کے وجہ سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے اسماعیل شہید رحمہ اللہ گئے وہاں اس جگہ گئے اور جا کر کے اس جگہ جا ہر جگہ گندگی گندگی ہوتی ہے جا کر کے اور انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور اس زینہ کے عذاب کو بیان کیا آخرت میں اس کا کیا عذاب ہے دنیا میں کیا اس کی دشواریہ ہے تمام تر بیان کیا کہتے والے نے کہا ہے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم ہے ان عورتوں کی ہچکیا بن گئی ہے اب بعض عورتیں تو ایسا بیان تھا کہ بعض عورتیں تو بےہوش ہو گئی اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام تر عورتوں نے توبہ کیا اور جتنی جوان عورتی تھی جتنی جوان لڑکیا تھی ان کی شادیاں ہوئی اور جتنی عورتیں بوڑی ہو چکی تھی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا کام کہیں پر پکڑا اور اپنی زندگی کو گزر بسر کیا یہ کون تھے یہ لوگ تھے شاہ اشمائل شہید رحم اللہ یہ تمام علماء کیا کر رہے تھے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے چلے جاتے ہیں جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے چلے گئے لوگ کتاب و سنت کے منحس میں آتے چلے گئے اور سر ویلیم ہنٹر کہتے ہیں سنو چار ٹرائل کریے گئے کون کہہ رہے ڈبلو ڈبلو ہنٹر کہہ رہے چار ٹرائل چار فیمس ٹرائل کیے گئے جس میں سے نمبر ایک تھا امبالا کا ٹرائل اٹھانہ سو چو سٹھ اسوی کا اس کے بعد پٹنا کا ٹرائل اٹھانہ سو پیسٹ اسوی کا اس کے بعد مالکہ کا ٹرائل اٹھانہ سو سپتر اسوی کا اس کے بعد راج محل کا ٹرائل اٹھانہ سو سپتر اسوی کا اکتوبر کے مہینے میں ٹرائل کیا گیا مسلمانوں کا خلاب اس طریقے سے سادشے کی گئی کہ اگر کسی کو سرسپیکٹ کیا جاتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے یہ سرکار یہ لوگ پکڑ لیتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں نے بھی کچھ دگبازی کی ہے ورنہ آزادی تو بہت پہلے مل چکی ہوتی اگر بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے اگر دگبازی نہیں کی ہوتی انہی سو سٹالیس سے پہلے الحمدللہ اس سردنی یہ ہندوستان سردنی جو ہے آزاد ہو چکا ہوتا اللہ اکبر پھیل گئی ہے علماء اور امبالا کے ششن کورٹ میں جب دو مئی اٹھانہ سو چو سٹھ ڈیسوی کو ان علماء کو فاسی کی سزا سنائی گئی اللہ اکبر ان کے چہرے کھیل اٹھیں اب جتنے لوگ ہیں انگریز آفیسر ہیں یہ جج ہے جج ہڈباٹ ایڈورڈ جس نے یہ فیتلا سنائی وہ دنگ رہ گیا ارے یہ کیسے لوگ ہیں یار ان کو فاسی کی سزا دی گئی ہے پھر بھی یہ خوش ہے ان کے چہرے پر کوئی سکن نہیں ہے کوئی ان کے چہرے پر لم کا جھلک بھی نہیں ہے یہ تو بڑے خوش ہے کیا بات ہے وہ جج ہڈباٹ ایڈورڈ کس کے پاس آیا مولانا جعفر تھانسوری پاس آیا یہ مولانا جعفر تھانسوری کون تھے یہ تو بڑے عالم تھے ساتھ ساتھ اس زمانے میں وہ کوٹ میں پیٹیشن بھی لکھا کرتے تھے اس نے آکے کہا مولانا تم تو بڑے پڑے لکھے آدمی تھے تم بڑے اچھے آدمی تھے تم لوگ جانتے تھے اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہمارے حکومت کے ساتھ رہتے تو ہم تم کو پیسوں سے مالا مال کر دیتے پواپٹی سے مالا مال کر دیتے زندگی عیش و عشائش والے کر دیتے تم نے یہ کیا کر لیا تم نے ہمارے خلاف کلم اٹھایا ہمارے خلاف تم نے زمان کھولی ہے لو اب فانسی کی صدا سہو اور یاد رکھو میرا دل وہ جج کہتا ہے میرا دل اس وقت بہت مطمئن ہوگا جب میں تم کو فانسی کے پندے پر لٹکتا ہوا دیکھوں گا اور وہ کہتا ہے سن لے اے مولانا تو بھی سن لے تیری لاش کو ہم تیرے گھر والوں کو نہیں دیں گے تیری پاپٹی کو ہم سیز کر لیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لیکن اللہ کے شیر کو دیکھئے مولانا جعفر تھانیسوری کو دیکھئے اللہ ہو اکبر چہرے پہ وہی مسکرہت ہے اور پھر شیر کترہ دہار کے کہتے ہیں اگر تیرا ہو گیا ہو تو میری سن میری سن لے سن لے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ کے ہاتھوں میں زندگی اور موت ہے کیا ہوگا تو میری فاسی کو دیکھ کے مسکرہ ہوش ہونا چاہتا ہے تو سن لے ہو سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں تیری اور میری جان ہے ہو سکتا ہے وہی رب مجھ کو فاسی دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھ کو اٹھا دے اللہ تو ہمیں ڈر آتا ہے تو کہتا ہے ہماری پاپٹی سیز کرنے کا تو مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے زمین اور جائیداز سے مالا کر دیتا ارے سن لے جو تُو نے آج یہ ہم پر سوا سنائی ہے کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آج کوئی ساتھوں کونٹیننٹ کو لا کر کے مجھے دے دے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنے تیری اس فیصلے سے ہوئی ہے اللہ اکبر آئے ہائے اللہ اکبر تیری اس فیصلے سے ہوئی ہے وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس سے آگیا اور کیا کرتا جیل میں ان کو پھر بھیج دیا گیا ہے اب جیل میں ان کے کارنامے سنی اللہ اکبر کیا لوگ ہیں اللہ اللہ آج ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں ایسے لوگ کی جیونی کو آپ پڑھئے گا نا ان کے لائف اسٹری کو پڑھئے گا تو اپنے اوپر شرم آتی ہے مجھے تو اپنے اوپر شرم آتی ہے ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی شاید ہم اللہ اکبر جیل میں ہے مولانا یعی علی سادی پوری اور ان کے تمام ساتھی کہتے ہیں جیل میں بھی ان ابن تہمیہ کے فرزندوں نے الحمدللہ وہ کام کیا جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اب یوسف علیہ السلام کا کردار یہ رکھنے والے کیا کردار نہیں ہے اب یاد ہوگا یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بھیڑا گیا تھا ٹھیک ہے تو جب ان کے جو دو اور کیجئے تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے خواب کی تعبیر نہیں پتای تھی بلکہ پہلے موقع کو غنیمت جان کے کیا کیا تھا کیا کیا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا لا الہ الا اللہ توحید ان کو سمجھایا کہ دیکھو اے لوگو ایک اللہ کو مانو یہی کردار اللہ اکبر ان علماء نے اور اس میں سر فرست مولانا یہی علی صادق پوری رحمہ اللہ نے گرچے جیل میں ہیں گرچے انگریز آفیسر ہیں کہا جاتا ہے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم ہے مولانا یہی علی صادق پوری اس طریقے سے واز و نصیحت کرتے ان گارڈز کو ان کے انگریز گارڈز کو انگریز آفیسرز کو اس میں بعض اوقات بعض سکھ بھی ہوتے کہتے ہیں اس طریقے سے کرتے کہ گھنٹوں گھنٹوں یہ لوگ کھڑے رہتے اور گھنٹوں گھنٹوں کھڑے کر کے کتاب و سنت کی بات کو سنتے رہتے اللہ اکبر اور زار و قدار ہوتے رہتے اب بعض لوگ تو اتنے متاثر ہو گئے ان کے آفیسر اتنے متاثر ہو گئے کہ اگر چھٹی بھی ہو جاتی تھی شفت ختم بھی ہو جاتا تھا تو بھی گھر کو نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے شفت کو بڑھا لیا کرتے تھے کیوں ان مولانا کے واز و نصیحت کو سننے کے لئے اور سنتے جائیے اور ایسے لوگ جنہوں نے دنگہ بازیہ کی ہے وہ شرماتا جا اور سنتا جا اور شرماتا جا سن کیا کیا ہے مولانا نے ان لوگوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے انگریز گارڈ ان کے انگریز سپاہی ان کو کہنے لگے کہ آپ اگر اجازت دے تو ہم آپ کو رات کے اندھیرے میں آپ کو ہم اس جیل سے نکلنے کے لئے آپ کو نکلنے دے سکتے ہیں آپ کو آپ فرار ہو جائیے آپ بڑے نیک لوگ ہیں آپ بڑے اچھے لوگ ہیں اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے مولانا آپ چلے جائیے کس نے کہا انگریز آفیسروں نے کہا وہ گارڈ نے کہا آپ چلے جائیے متاثر ہو گئے وہ رب ہے وہ رب ہے یاد رکھو اسی کے دو انگلیوں کے بیچ میں لوگوں کے دل ہے وہ جدھر جدھر چاہے لوگوں کے دل کو پھیڑ دیتا ہے اللہ اکبر کہا لیکن ان علموں کے کردار کو دیکھئے دیکھیں وہ جانتے تھے انگریز آفیسر کہ اگر ہم لوگ ان کو جانے دیں گے تو ہم پر بہت سخت کروائی ہوگی اتنی سخت کروائی ہوگی اس وقت ہمیں جان سے مار بھی دیا گیا کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے مجاہدین کو جانے دے دیا نہیں جو تو بالکل انگریز کے مطب آنکھوں میں اور ان کے خلق کا ہڈی بنے ہوئے ان کو جانے دے دیا لیکن مولانا یہی علی صادق پوری رہے مولانا تاریخی جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا شکر ہے آپ اس کے بعد آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ آفر دی لیکن ہم تب تلق اس جیل سے نہیں نکلیں گے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو ہم اپنے لئے دیکھو کیا کہتے ہیں اس محنت اس مشکل کے دور میں بھی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اپنے لئے آپ کو اور آپ کے پڑیوار کو ہم داؤں پہ نہیں لگا سکتے ہیں اللہ اخواتہ کوئی مثال لے کر کے آئے کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا پڑھئے کتاب کیا کیا یہ خبر ان کے آفیسر کیپٹن ٹائی کو پہنچی وہ آیا جیل میں ساری خبر مل لی تھی ان کو وہ جیل میں آیا جیل میں آ کر کے مولانا نے یہی علی صادق پوری اور تمام علماء سے اس نے ملاقات کی کیا کہا کہا تمہیں چودہ سپتمبر اٹھارہ سو سٹھ اسوی کو فاسی ہونے والی ہے کب چودہ سپتمبر اٹھارہ سو سٹھ اسوی کو تمہیں فاسی ہونے والی ہے کہا کوئی بات نہیں اللہ اکبر کہا تمہیں ڈر میں ہی لگتا کہا کس بات کا ڈر ہے اللہ نے جان دیتی ہے اللہ تعالی جان لینے والا اللہ اکبر اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ تعالی میں شہادت کا مرتبہ دینے والا اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا ہے وقت پر لیکن لیکن کوئی در خوف نہیں ہے یا 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 یہ سینہ جو ہے نا ان کا اللہ کے در سے بڑا ہوا تھا آج میرا اور آپ کا سینہ ہے نا یہ کھالی ہے غیروں کا در ہے رب کا در نہیں ہے جی بڑا ہوا تھا ان کا سینہ اللہ سنکا لو لگا ہوا تھا کیپٹن ٹائی نے آپ پس سے مشورہ کیا اگر ان کو فاسی دے دیں گے تو بڑی آسانی یہ موت مر جائیں گے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے نا ان کو ان کے چہرے پہ مجھے تکلیفیں دیکھنی ہیں عذیہتیں دیکھنی ہیں گم دیکھنا ہے در دیکھنا ہے خوف دیکھنا ہے پریشانی دیکھ رہا ہے ان کے چہرے پہ مجھے اللہ لگا ہے لہٰذا اس نے کورٹ میں اپیل کی اور بائیس اگس اٹھارہ سو چو سٹھ ایسیوی کو فاسی کی سزا چینج کر دی گئی کیوں چینج کر دی گئی کیونکہ فاسی سے ان کو خوشی ملتی ہے ہم ان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے فاسی کی سزا کو بدل دو اور اب کالا پانی کی سزا دی گئی اللہ اکبر مولانا جعفر تھانیسوری کی کتاب کالا پانی کا مطالعہ کری ہے تذکر صادقہ کا مطالعہ کری اللہ اکبر آئے ہائے کیپٹن ٹائی نے حکم دیا کہ مولانا یہیہ علی صادق پوری ہیس دا چیف یہی چیف ہیں ان کو سخت سے سخت قری سے قری عذاب دیا جائے پریشانیہ اس میں مطالعہ کیا جائے کیا پریشانیہ اس زمانے میں جیل میں بہت بڑا کونہ ہوتا تھا اس کونہ کو کھیچنے کے لیے دس لوگ لگتے تھے تب کونہ کو کھیچا جاتا تھا چل چلاتی دھوپ میں اللہ اکبر اس نے حکم دیا کہ اس کونہ سے پانی آپ نکالیں گے کون مولانا یہیہ علی صادق پوری اکیلے نکالیں گے اور اتنا پانی آپ کو ڈیلی نکالنا اللہ کی قسم ان کے ساتھی کہتے ہیں مولانا یہیہ علی صادق پوری رحم اللہ کے ساتھی کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے مولانا کو کہ پوری چل چلاتی دھوپ میں اللہ اکبر وہ آدمی اس ویل کو کھیچتا تھا جس کو دس لوگ کھیچتے تھے اور قاوے کے رب کی قسم ہے خون کے آسوہ ہم روتے تھے لیکن ہم نے مولانا کے چہروں پر کبھی بھی شکر نہیں دیکھی اور کہتے تھے اللہ اللہ وہ دن بھی اللہ نے لیا تھا کہ جب مولانا پشاپ کرتے تھے تو پشاپ خون کا ہوتا تھا اللہ پشاپ خون کا ہوتا تھا تخلیف اتنی مشکت اتنی جسم برداشت نہیں کر پا رہا کہتے تھے جب بھی وہ پشاپ کرتے تھے تخلیف میں مبتلا ہوتے تھے خون کا پشاپ کرتے تھے اور کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے کچھ کیا کوئی یہ نہ کہے ان اہل حدیثوں نے کچھ کیا نہیں جاؤ کتاب کو اٹھاؤں اور پڑھو خون کے پشاپ کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر الٹیا کر دیا کرتے تھے اللہ اللہ تب بھی چہرے پہ کوئی شکن نہیں کوئی شکن نہیں چہرے پہ تب تب کیا دیکھتے ہیں تب انگریز آفیس ہے پھر کمپلین کرتے ہیں کہا ان کو یار ان کو پرابلم کسے ہوگا کہا یہ توہید سنت کو بڑا مانتے ہیں اللہ اکبر کہا کیا کرو کہا ان کی داریوں کو موڑ دو ان کے داریوں کو شیف کر ڈالو کیونکہ یہ نبی کے سنت سے محبت کرتے ہیں جب نبی کے سنت سے یہ جدا کر دیے جائیں گے تب ہو سکتا ہے کہ ان کے چہروں پر تکلیف رنج غم کی نشانیاں پیدا ہو اور کہا جاتا ہے مولانا یحییٰ علی صادق تمام علماء کے داریوں کو شیف کر دیا گیا اللہ اور سنو مسلمانوں ان علماء کے داریوں کو شیف کر دیا گیا اور جس نے کبھی بھی کوئی رویا نہیں جو کبھی بھی چہرے پر شکر لانے رہی دیا ہے لکھنے والے میں لکھا ہے کہ جب مولانا یحییٰ علی صادق پوری کی داری کو شیف کیا گیا ہے اللہ کی قسم داری کے بال کو اٹھایا ہے اور اب آنکھوں میں آسو ہیں اور کیا کہتے تھے کہتے تھے گھڑا مت در مت در مت کہتے تھے تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہے میری داری تیرے نصیبے کا کیا کہنا او جا میری جان سے پہلے میری شہادت سے پہلے اللہ نے تجھ کو تو شہید کر دی اللہ اکبر تجھے شہادت میں مرتبہ دی آج ہمارا مسلمان بھائی اللہ اکبر کسی بھی کوئی تانو تشریح نہیں ہے میرے بھائی آج ہمارا مسلمان بھائی صبح صورے اٹھتا ہے جوب میں جانے سے پہلے دکھان میں جانے سے پہلے نبی کی سنت کو شیف کر دیتا ہے نالیوں میں بہا دیا کرتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ کہتے ہیں آپ کو جوب نہیں ملے گا آپ کہتے ہیں آپ کا یہ نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں آپ کا وہ نہیں ہوگا دنیا میں لاکھوں لوگیں جو داری رکھتے ہیں الحمدللہ وہ جوب بھی کرتے ہیں وہ بزنس بھی کرتے ہیں وہ نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں آپ کیسے لوگ تھے دیکھیں ان کو اتنی پریشانیاں دی گئیں اتنی عذیتیں دی گئیں کبھی بھی کوئی چہرے پیشکن نہیں آیا لیکن جب سنت سے جدا کر دیا گیا قابے کی رب کی قسم میں اتنا روح ہے اتنا تکلیف کی ہوئی ہے وہی چیز انگریز دیکھنا چاہتے تھے آج ہمارا بھائی نبی کی بات کو مخالفت کرتا ہے نبی نے کہا داریوں کو بڑھاؤ وہ داریوں کو شیف کر دیتا ہے بیٹا کہتے ہیں بیٹا تیرا شادی نہیں ہوگا بیٹا بیٹی تیری شادی نہیں ہوگا تجھے جوب نہیں ملے گا تیرا یہ نہیں ہوگا سب یہ لوگ رب بن گئے کیا ارے یہ رب ہے یہ رب نہیں ہے رب وہ ہے رب جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے قادر مطلق تو وہی ہے آج ہم نے نبی کی سنت کو ٹھکڑا دیا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں نئے نئے بہانے نئے نئے بہانے ہم لا رہے ہیں نئے نئے باتوں کو ہم ٹھکڑا رہے ہیں نئے نئے باتوں کو ایڈاپ کر رہے ہیں نبی کی سنت کو ٹھکڑا رہے ہیں ذرا دیکھیں ان علماء کو ذاروں کا تار یہ علماء روپڑے اللہ اکبر داری کو مور دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ظلم کا پہاڑ یہ اب نہ ہی سہے پائے نہ کھانا تم دو چانوہ والا کھانا دو کولو کے بیل یہ طرح ہم سے کام لے لو لیکن جب سنت کو ہم سے جدہ کرو گے ہمیں تکلیف ہو گئے اور کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا اللہ سب دیکھ رہا ہے اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوتی یاد رکھی ادھر صادق پور میں ان کے بڑے بھائی مولانا احمد اللہ صادق پوری رحم اللہ کو گرفتار کر دیا گیا ان کو امرقیت کی صدر سنے دیں ایک دو پریشانی ہیں لوگوں نے جھلی ہے ایک دو پریشانی ہیں این این اید والے دن ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا گھروں کو گرا دیا گیا عورتوں کو نکال دیا گیا بچوں کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اللہ اکبر ان کے اصلاف کی کبروں کو کھار دیا گیا اور آج جہاں پر پٹنا مونسپل بورٹ کا آفیس بنا ہے اللہ اکبر وہی پر صادق پور کا مرقز اور دفتر تھا اللہ اکبر یہ آسان بات ہے بولنے میں اور سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن اس کے دل پر گزرتا ہے وہی جانتا ہے وہی جانتا ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہم آپ کو عزمائیں گے جان سے مال سے بھوک اور پیاس سے دشمنوں کے ڈر سے خوف سے حلو کی کمی سے اور خوشکبری دیتی تھی ان لوگوں کو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ اکبر گرفتار کیا گیا ادھر مولانا تمام تر مسئیبتیں چل رہی ہیں لیکن اللہ کی قسم تب بھی انہوں نے ہار نہیں مانا اور مولانا علیہ السادق پل رحم اللہ بیہار سے بنگال سے خفیہ طریقے سے یہ لوگ چندہ کرتے اور چندہ کر کے مسلمانوں تک سمان چیزوں کو مہیا کراتے اور یاد رکھئے جب چندہ کر کے یہ لوگ ان کا ایک آدمی نکلا ہے سمان پہنچانے کے لیے پیسے پہنچانے کے لیے اللہ اکبر سنیے کیا ہوا ہے بعض نے کسی نے انگریز آفیسر کو خبر دے دی ہے کہ ان کا ایک آدمی فلانا حلیہ کا آدمی ہے یہ جا رہا ہے پیسے لے کر کے یہ پیسے لے کر کے مہیا ان کو کرا رہا ہے سنیے جیے اس نے کیا کیا اس کو یہ خبر ملی اور خبر ملی کہ تم واپس لوٹا ہوانا تمہاری جان کا خطرہ ہے اب سنیے یہ آدمی کیا کرتا ہے یہ آدمی سوچتا ہے اگر میں مر گیا تو ایک جان جائے گی اور اگر پیسے نہ پہنچے تو وہاں پر ہزاروں جان جائے گی انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں کہ میں پیڑ کی نیچے بیٹھ گیا سنتے جائیے پیر کے نیچے بیٹھ گیا اپنے جیب سے چھوٹی سی چاکو نکالا ایک آنکھ کو میں نے اس چاکو سے نکال دیا اللہ ہوا کوئی ہے تو لائیے ایسا کوئی ہے تو دکھائے کوئی ایسا تاریخ میں ایک آنکھ کو میں نے نکال دیا کتنی تخلیف ہوئی ہوئی ارے آنکھ تو بہت سنسیٹیف سی کوئی گردہ پڑ جاتا تو انسان پھڑھانے لگتا ہے انسان کی کیا ایک آنکھ کو چاکو سے نکال دینا کیوں کیوں تاکہ شراک نہ ہو سکے تاکہ انگریس کر یہ تو انداز نہیں ہے یہ وہ آدمی نہیں جس کے پاس وہ پیسے ہیں اللہ اکبر انہوں نے ایک آنکھ کو نکالا ایک آنکھ کو نکال کے آگے بڑھیں اور پیسے کو الحمدللہ جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچائے اللہ اکبر یہ قربانیاں دی ہی ہیں لوگوں نے جی یہ قربانیاں دی ہی ہیں کہتے ہیں مرنو جعفر خلیشوری پیدل ہمیں امبالا سے لے کر کے لاہور تک پیدل چلایا گیا پیدل وہاں سے اندوان امبالا سے راستے میں پیدل چلے جارہے یہ وزنی لوہے کے زنجیروں کو اٹھائے ہوئے یہ علماء چلے جارہے ہیں پیروں سے خون نکل رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں مرنو جعفر خلیشوری رحمہ اللہ کہ اللہ کی قسم جب کوئی منارہ دیکھتے تو سوچتے کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی باہر نکلے اور ہمیں پانی پلا دے اللہ لیکن جب لوگ ہماری بیڑیوں کی آواز سنتے تھے تو اپنے گھلوں کے چراغ کو بجھا لیا کرتے تھے لا ہوا پیدل اسی حالت میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے جارہے ہیں امبالا سے لاہور تک ہم لوگ چلے جارہے ہیں جب ایک سکھ کی بستی سے گزرے ہیں تو ایک بورہ سکھ ایک بورہ سکھ نکلا اور اس نے یہ چررت کی اور اس نے کہا انگریزوں کو کہ سن لو تم ان علماء پر ظلم کرتے ہو زیاد کیا کرتے ہو لیکن یاد رکھو جس طریقے سے ان کے لہو نکلتے چلے جارہے ہیں اور ان راستوں پر یہ لہو نشان بناتے چلے جارہے ہیں کہتے ہیں یہ تاریخ میں بھی یہ نشان یہ لوگ بناتے چلے جائیں گے اور یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا جب ان کی نسل جو ہے آزادی کی سانس لگے لہو کہتے ہیں ہم اسی حالت میں لاہور پہنچیں ظالموں کو جب یہ برداشت نہ ہوا تو ظالموں نے کیا کیا ہے لوہا کو بلایا اور ہم علماء کے پیر میں ایک فیک پانچ ایچ لمبا لوہا کے ایک روڈ کو باندیا گیا تاکہ یہ لوگ ٹھیک سے چل بھی نہ سکے کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم نہ بیٹ پاتے تھے نہ اٹھ پاتے تھے نہ چل پاتے تھے نہ پیر پسار کے سو پاتے تھے اللہ بھولتے ہیں اور وزنی جنزیروں کو بڑھایا گیا ہمارے جسموں پر جسم لاہوروہان ہو چکا تھا بھوک نڈھال کر چکی تھی پیاسے پیاسے تھے اللہ اکبر لاہور سے ملتان کی جیل میں بیچا گیا انڈمان جانے سے پہلے کہتے ہیں جس کشتی میں ہمیں بیچا گیا اس کشتی میں طوفان آیا سمندر میں اور طوفان آیا تھا ان ظالموں نے ہمیں تمام ترگوں ایک چھوٹے سے نیچے سے کمرے میں جو شپ میں کمرہ تھا اس میں بھیج دیا اللہ اللہ کہتے ہیں اس چھوٹے سے جگہ میں ہم کئی لوگ رہے اور گرلی کی یہ حالت تھی کہ کئی لوگ الٹی کر بیٹھے تھے اسی الٹی والے روم میں ہم تھے کئی لوگ استنجا کر بیٹھے تھے اس بدبوں میں ہم کو رکھا گیا ہے اس بدبوں میں ہم کو رکھا گیا اللہ لیکن کہتے ہیں مولانا عبد الرحیم مولانا جعفر طریس وری کہ اللہ کی قسم لیکن جب نماز کا وقت ہوا ہے نا جا تو رہے تھے پانی کے اوپر لیکن ان اولیاء اللہ کو وضو کرنے کے لئے پانی بھی مؤثر نہیں تھا آئے آئے کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوا ہے تو نہ جھک سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے نہ ٹھیک سے کھڑے ہو سکتے تھے اسی حالت میں اسی روم میں اسی الٹی والے جگہ پر کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت بھی ہم نے نماز کو ادا کیا ہے نا آج ہم نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نماز کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں اللہ کیا ان قربانیہ کو آپ ضائع کریں گے نماز کہتے ہیں اسی حالت میں پڑھ دیتے ہیں اور پھر ہم جا کر کے پہنچے ہیں اللہ اکبر 11 جنوری 1866 میں کہتے ہیں مولانا یہی علی سعجی پوری رحم اللہ ہم لوگ انڈمان کے سرحد پر ہم لوگوں نے قدم رکھا اور مجھ سے پہلے 1865 جون میں میرے بڑے بھائی مولانا احمد اللہ سعجی پوری رحم اللہ وہ ان کو کالا پانی میں انڈبار بھیج دیا گیا تھا اور ان سے جب میری ملاقات ہوئی ہے 11 جنوری سن 1866 اسوی میں تو دونوں بھائی کا ملن ہوا ہے زمانے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا ہے گلے مل کر رونے لگے کس لیے اس دیش کو آزاد کرانے کے لئے کس لیے تاکہ ہم مولانا آزادی کی سانس لے سکے کس لیے سب اللہ کے لئے اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں پر ہم لوگ رہیں تمام تو اس کے بعد مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحم اللہ ان کو اگلے سال 1867 1867 ڈیسمبر میں ان کو کالا پانی بھیجا گیا کالا پانی میں کیا ہوا وہاں بھی کالا تاریخ ہے ہوا کالا پانی میں کس طریقے جنوری زیتیں اڑھائیں بہرحال مختصر کرتے ہیں آپ کو میں بات ختم کرتا ہوں پھر ان مشکلات میں کب تک جسم سہ پاتا کب تک آخر وہ دن آیا جب 1868 میں 1868 میں 20 فروری کو اس سے قبل مولانا یہیہ علی صادق پوری بیمار پڑ گئے چودہ دن ہسپیٹل میں جیلک ہسپیٹل میں سمل نہیں پائیں اور 20 فروری 1868 اسفری کو مولانا یہیہ علی صادق پوری انتقال کر گئے اور وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا اور کچھ سالوں کے بعد 1881 میں ان کے بڑے بھائی مولانا احمد اللہ صادق پوری رحم اللہ بھی وہیں پر اندامان میں ہی انتقال کر گئے ان کی قبریں آج بھی وہیں ہیں وہ مٹیاں آج بھی صدا لگا رہی ہیں ان علماء کے اللہ اکبر یاد رکھئے گا آج بھی آج بھی انتقال کر گئے وہ بھی وہیں پر دفن کر دیے گئے یہاں پر کیا حالت صادق پوری میں ہوئی ہے اللہ اکبر انگریزوں نے توڑ کھوڑ مچا دیا تھا اور 20 سال جب گزر گئے اسی اندامان کے جزیرے پر 20 سال 20 سال کے بعد مولانا عبد الرحیم صادق پوری مولانا جعفر تھانیسوری اور می عبدالگفار یہ تمام اور علماء یہ 20 سال کے بعد 1883 عیسوی میں ان کو چھوڑا گیا اور مولانا عبد الرحیم صادق پوری 1883 عیسوی میں اپریل کے مہینے میں پٹنا میں وہ لینڈ کر گئے اور اس کے بعد 1925 میں غالباً ان کا انتقال ہو گیا لیکن اس دوران وہ اپنے اپنے بیٹوں کو اپنے بھاتیجہ کو قوم کے لوگوں کو ان علماء کی قرباریوں کی کہانی سناتے تھے اور سناتے تھے اور سناتے چلے گئے اور این بخرید والے دن مغرب کے بعد مولانا عبد الرحیم صادق پوری بھی انتقال کر گئے یہ وہ علماء صادق پور تھے میرے بھائیوں اس کے بعد مولانا عبدالخبیر رحم اللہ انہوں نے کمان تھامی اور اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء جیسا بننے کی توفیق ادا فرمائے ان کی زندگیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ سیکھ حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کتنے متقی کتنے پرحزگار کتنے علم والے کتنے سبر والے یہ لوگتیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے حقید توحید پر زندہ رکھے کبھی جا کے پڑھئے کالا پانی کے اندر کیا کہیں انہوں نے عذیتیں جھیلی ہیں جائیے اگر ہم شوق ہو تو ذرا پڑھئے مطالعہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے حقید توحید پر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خات پاتا فرمائے حقید توحید پر خات پاتا فرمائے